ہم جو بی جے بی کے ملیسٹر تھے ان کے پاس ان سے ملے آپ ہم ڈب کام صاحب سے بھی ملے لیکن ہمیں وہی لالی پاپ دیکھیں نمشکار آپ دہیں ریاسی جیکنیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رامسرو شرمہ اس وقت میں پونی پی ایسی کے باہر موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ کافی پرانا ہسپیٹل ہے جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ پرانا ہسپیٹل یہ ہی ہے اور یہ آئی تک اپگریڈ نہیں ہوا ہے جہاں پہ گائننگ ڈاکٹر کی کمی ہے ہمارے ساتھ بکاس گندوترا جی بات چیز کرنے کے لئے موجود ہیں جو انجیوز سے تعلقہ تعلقہ رکھتے ہیں جے پرابر پونی کے رہنے والے ہیں جانتے ہیں ان سے کی آئی تک اپگریڈ کیوں نہیں ہوا ہے نگا جی پہلے تو نمشکار رام جی یہ جو پی ایسی ہے یہ کم کم بھی 1965 کی بنی ہوئی ہے آئی تک یہ اپگریڈ نہیں ہوئی اس کے لیے ہم نے بہت ہی جدو جائد کی ہے کیا سر سب سے پرانا ہسپیٹلی ڈسٹک ریاسی میں آج تک یہ اپگریڈ نہیں ہوا کیا چکل کے لیڈرشپ کا کمی رہ گئی تھی لوگوں میں جو ہمارے لیڈر تھے آج تک یہ اس کو بیجے بیک ٹو بیک ہی رہا آج تک یہ اپگریڈ نہیں ہوا سر پراثن تو یہ بات ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی یہ بات ہمیں بھی آج تک نہیں پتا چلی کہ یہ کیوں اپگریڈ نہیں ہوا ہم نے ہمیں ریاسی سے کونی سے لے کر ریاسی منسٹر کا ہم جو بیجے بی کے منسٹر تھے ان کے پاس ان سے ملے آپ ہم ڈپ کام صاحب سے بھی ملے لیکن ہمیں وہی لالی پاپ دے کے انہوں نے سر سب سے پرانا ہسپیٹلی ڈسٹک ریاسی میں آج تک یہ اپگریڈ نہیں ہوا کیا چکل کے لیڈرشپ کا کمی رہ گئی تھی لوگوں میں جو ہمارے لیڈر تھے آج تک یہ اس کو بیجے بیک ٹو بیک ہی رہا آج تک یہ اپگریڈ نہیں ہوا سر پراثن تو یہ بات ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی یہ بات ہمیں بھی آج تک نہیں پتا چلی کہ یہ کیوں اپگریڈ نہیں ہوا ہم نے ریاسی سے کونی سے لے کر ریاسی منسٹر تھا ہم جو بیجے بی کے منسٹر تھے ان کے پاس ان سے ملے آپ ہم ڈپ کام صاحب سے بھی ملے لیکن ہمیں وہی لالی پاپ دے کے انہوں نے بھیج دیا کچھ نہیں ہوا اس کی ڈی پی آر بھی بنی ہے جو ڈیٹیل پراجیکٹ رپورٹ ہے وہ بھی بھیج دی گئی ہے گورنمنٹ کو لیکن آج تک یہ نہیں ہوا لیکن ایک ممارک والی بات یہ ہے کہ آہ تھوٹے دن ہوئے جب سے یہ بی ایم او ساو آئے ہیں انہوں نے اس اس کی بیلدنگ کا کائیہ کلب کر دیا ہے سٹاپ بھی یہاں پہ ہے لیکن ہمیں یہاں گائینک کا کوئی نہیں ہے جو سب سے مین پرابلم ہے ہمارے ہسپٹل میں وہ ہے گائینک کی گائینک کا کوئی نہیں ہے تو میں آپ کے مادیوں سے گورنمنٹ سے یہ مانگ کرتا ہوں میں ایک انجیوں سے جڑا ہوں جس کا نام پونی ڈیولمنٹ فورم ہے پی ڈی ایر میں آپ کے مادیوں سے آپ کے میڈیا کے مادیوں سے یہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کم کم ہمیں ایک گائینک کی ڈاکٹ دی جائے جو کہ ہمارے ہسپٹل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آج ہے تو میں بہت ہوا مدیوں سے جو ہمارا پی ڈیا سی ہے اس ہسپٹل میں ہمیں گائینی ڈاکٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کچھ بھی ایسے ملک کے جو گائینی سے لیٹی ہے کہ ہمیں یہاں پہ آتے تو ہمیں یہاں سے یہاں تو ڈیسی ہٹ کیا جاتا ہے اور یہاں جنبی میں اور کچھ لوگ تو ڈیا جانے کی بھی سوچتے ہیں باٹ جو پینڈیمک چل رہی آپ کو پتا ہے اس کی بائی سے ہمیں اگر ریاسی بھی جانا ہے تو وہ بھی پرمیشن کے لیے وہ کافی زدو زائد کرنے پڑتی ہے تو ہماری سرکار سے یہی مانگ ہے کہ یہاں پہ ایک گائنی ڈاکٹر دی جائے جس کی بیئے سے ہمیں اس لوگ کے لیے ہو کافی بینیفیٹر ہوگا اور یہ ہسپٹل کافی پرانا ہے جیسے ابھی آپ ہمارے بائی سامنے بتایا تو ہمیں ایک لیڈی ڈاکٹر جہاں گائنی ڈاکٹر کی یہاں پہ اکتا جائے تو ایک ضرورت ہے وہ ہمیں چاہیے ہم سرکار سے ہی مانگ ہے جیسا کہ آپ سب دیکھنے ہیں آئے دنوں ہمارے یہاں سمسحے رہتی ہے کوئی بھی اگر محلہ کو کسی کو چیک اپ کرانے جانا ہے تو وہ اس پینڈام کے دور میں وہ دور دراز علاقوں میں نہیں جا سکتی کافی ایریا جو ہیں وہ پونی بلا کے اندر آتے ہیں وہ ٹوٹ گرا سے فارفلنگ ایریا سے وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو پرابر ایک ٹیٹ میں نہیں مل لے گا ہم بھی پریشان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی جو ہے آپ گریڈیشن کی جائے یہاں پہ کوئی گائنڈ کی ڈاکٹر یہاں بیڈی جائے جسے کی لوگوں کو یہ سماسیا کا سامنہیں میں پنچائت کرنا میں رہتا ہوں جیسا کہ آپ نے ہمارے بڑے بھائی صاحب کو سنا آپ نے جیسا سندھوترا جی کو سنا انہوں نے آپ کو پورا بتا ہے کہ یہ کب سے بنا ہوا ہے کیسے ہے کیسے نہیں ہے جلد سے جیسا ہے ہے کیسے کی جو ہے ہمارے ڈی ایم اوزہاب آیا ہمارے بہت اچھا اپگریٹ کیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ابھی کچھ کمیاں تو آپ کو بھی دیکھنے ہوں ہمیں آئے دن اس کی بڑے دوکٹر کیا ہوں میں بہتا ہے یہاں پہ ہمارے گاؤں کے ایریا ہیں گاؤں کے ایریا میں دکٹر کے پاس جیسے کیا اس سے پاس جانے میں بڑی سی خرم نحسوس کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہماری یہ بینٹی ہے کہ جلد سے جلد کچھ کر کے ایک جسی لیڈیز ڈاکٹر کا کوئی انتجام ہو جائے تو ہماری یہ پی اچھی پہنی پہنچ سے بھی یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ جہاں پہ گائنی ڈالٹر کی بہت ہی زیادہ جنورت ہے کیونکہ جہاں پہ ہزاروں کی تعداد ڈالٹر میں لوگ ہیں جو اسی پیاسی ہوسپیٹر میں آتے ہیں اور محلائیں کو کہیں نہ کہیں زیادہ تکت ہوتی ہے کیونکہ محلائیں جو گاؤں کی محلائیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہچ ہچ آتی ہیں اور انہیں ڈیڈیز ڈاکٹر